سنی اتحاد کانسل نے پشاور ہائی کورٹ کا مخصوص نشستوں کے خلاف فیصلہ چیلنج کر دیا سنی اتحاد کانسل صحبزادہ حامد رزا نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے مخصوص نشستوں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کلدم قرار دینے اور سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں الارٹ کرنے کی استعداء کر دی ہے اس حب علیہ سے عام خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں پشاور ہائی کورٹیں آرٹیکل 51 اور سیکشن 106 کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ بزید جانے کے پشاور راجہ سے جی پشاور راجہ آگاہ کیجئے گا جی یہ سنی اتحاد کانسل کی جانے سے مخصوص نشستیں نار دیئے جانے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے اس لیے میں سردادہ حامد رزا جی سنی اتحاد کانسل کے سردادہ ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے اتحاد کئی ہے انہوں نے اپیل میں کے مخصوص نشستوں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالا دم قرار دیا جائے سنی اتحاد کانسل کا مخصوص نشستیں الارٹ کی جائے اور یہ بھی کہا کہ اپیل میں الیکشنی کمیشن نے نول لیگ ٹیپرز پارٹی ایمکیم اور دیگر کو فریق پنایا گیا ہے پر خواست میں یہ کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے آرٹیکل 51 اور سیکشن 106 کی غلط تشریح کی ہے ہائی کورٹ الیکشن ایک سیکشن 104 اور رولز 94-92 کی غلط تشریح کی ہے پر خواست میں اجتدا کی گئے کہ مخصوص نشستیں اور دیگر سیادی جواتوں کو دینا آئینی تفصیمی پرمولہ کی خلاف کر دی ہوئی ہے سنی اتحاد کانسل کا حق ہے جو نے پیش ہے جی بہت شکریہ آپ شہد راجہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پشاور ہائی کورٹ کا مخصوص نشستوں کے بارے سے فیصلات چیلنج کیا گیا ہے سنی اتحاد کانسل کی جانب سے سنی اتحاد کانسل کی جانب سے پیش ہے